انڈیا کرکٹ ٹیم کی اصلیت کیا ہے؟ وہ آج پتا چل گیا انڈیا کرکٹ ٹیم میں اگر ورات کولی اور روحید شرما نہ ہوں تو انڈیا کا حال وہی ہوتا ہے جو آج ویسٹ انڈیز کے خلاف انڈیا کا ہوا ہے ویسٹ انڈیز اور انڈیا کے خلاف آج دوسرا ون ڈے ویسٹ انڈیز میں کھیلا جا رہا تھا اور انڈیا ٹیم مینجمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنے ینگ لٹ ینگ پلیئرز کو موقع دیتے ہیں دیکھتے ہیں جو ٹیم ورلڈ کپ کے لیے کالیفائی نہیں کر سکی ویسٹ انڈیز اس کے خلاف ہماری ینگ ٹیلنٹ ہماری ینگ پلیئرز کیسے پرفارم کرتے ہیں اور انہوں نے اپنے دو مین پلیئرز روحید شرما جو کہ کپتان ہے انڈیا کے اور ویرات کولی ان کو ریسٹ دیا اور جو پرفارمس آج انڈیا کی ٹیم نے دی ہے وہ آپ کے سامنے ہیں ون ایٹی ون انڈیا کی ٹیم آل آؤٹ ہو گئی ہے جی ہاں ویسٹ انڈیز کی ٹیم جس میں جیسن اورڈور نہیں ہے نکلس پورن بھی نہیں ہے اور دوسرے الزاری یوزو بھی نہیں ہے ایسے پلیئرز نہیں ہیں جو ٹیم ورلڈ کپ کے لیے کالیفائی نہیں کر سکی اس کے خلاف آپ کے یہ ینگ ٹیلنٹ ہیں وہ ایسی پرفارمس دے رہے ہیں جس کے لیے انڈیا اور انڈیا کی جتنے بھی فینز ہیں ان کو ایک شاکھ سا لگ گیا ہے کہ ہماری ٹیم کی پرپریشن ورلڈ کپ کے لیے کیسی ہے جو ہم اپنے ملک میں انڈیا میں کھیر رہے ہیں اس کے لیے ہمارے ینگ ٹیلنٹ ہمارے ینگ پلیئرز جن کا ہم بہت بڑا چرچہ کرتے ہیں ان کی پرفارمس کیسی ہے یہ آج ان کی ٹیم کے کھلاڑیوں نے دکھا دیئے کہ ہم تو صرف آئی پی ایل کھیلنے کے لیے آئے ہیں جی پیسہ کمانے کے لیے آئے ہیں ٹیم کے لیے تو نہیں کھیلتے صرف پہلی وکٹ کی پارٹنرشپ تھی جو نائنٹی رنز کی تھی اور اشان کشان اور شمان گل نے شاندار بیٹنگ کیے اور دیکھیں آپ کے جو شمان گل ہیں وہ ان کو پرنس آف کرکٹ کہا جاتا ہے لیکن ان کی پرفارمس کیسی ہے احمد آباد اور آئی پی آل انڈیا کے بعد باہر ان کی کوئی بھی پرفارمس نہیں ہے ٹیسٹ کرکٹ میں ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کے فائنل میں دیکھ لیں یہ ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹیسٹ میں دیکھ لیں ان کی کوئی ایسی خطرخواہ پرفارمس نہیں ہے جن کو عام بابر آزم وراد کولی جیسا تصور کر رہے تھے کہ یہ ایسا پلیئر ہے لیکن آپ کو ہر پچ میں ہر گراؤنڈ میں ہر ملک ہر کرنٹری کی کنڈیشنز میں جا کے پرفارم کرنا پڑتا ہے تب ہی تو آپ کا نام روشن ہوتا ہے لیکن انڈیا کے جو فینز کے لیے بہت ہی یہ تشویش ناخبر ہے کہ وراد کولی اور ریت شرما کے بغیر انڈیا کی ٹیم کچھ بھی نہیں ہے وراد کولی ایک ایکسٹر آرڈنری پلیئر ہے اور اس نے ہمیشہ انڈیا ٹیم کو مشکل آلات میں ہر مشکل موقع پہ وہ سٹینڈ آؤٹ پرفارمس دے کے تو انڈیا کو جتوائے ہیں روشن شرما بھی اسی پائے کے پلیئر ہیں لیکن ان دونوں کے بغیر آج آپ نے دیکھ لیا ہے کہ انڈیا کی ٹیم ویسٹ انڈیز جیسی ٹیم جو ورلڈ کپ کیلئے کولیفائی نہیں کر سکی اس کے آتھوں ایک سو ایکاسی رنز پر آؤٹ ہو گئے ہیں اور یہ کسی بھی ٹیم کا دو سو سے کم ترین سکور میں سب سے زیادہ آؤٹ ہونا یہ انڈیا کا ٹوئنٹی نائن دفعہ ہو چکا ہے کہ وہ کسی ایک اپوزیشن کے خلاف ونڈے کرکٹ میں دو سو سے پہلے آؤٹ ہو گئے ہیں اور یہ جو ہیں انڈیا کی پرفارمس بہت ہی کیا کہوں میں آپ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز سبسکرائب دس چینل اور شکرائب دس چینل